السلام علیکم گائز ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پروپر ولوگ شیئر کر رہی ہوں موسٹ آف دا ٹائم میں انسیری کا ولوگ ریکارڈ نہیں کرتی کیونکہ اس میں کچھ خاص سپیشل ہوتا ہی نہیں ہے بٹ یہ ہوتا ہے کہ پراتھے کھا لیتے ہیں ہم لوگ چینلیں کبھی حلوہ پوری بہت کم کیونکہ وہ تھوڑا ہیوی ہو جاتے ہیں تو آج ہمارے پاس سیری میں تھا نان اور حلیم ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ چلو نان حلیم کھا لیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو کچھ الگس ہے تو اس کو ریکارڈ کر لیتی ہوں بٹ موسٹ آف دا ٹائم وہ ہوتا ہے کہ پراتھے کھا لیتے ہیں پراتھا انڈا چینلیں جو بھی بنا ہوتا ہے وہ سب کھا لیتے ہیں ہم لوگ تو اس لئے میں ریکارڈ نہیں کرتی تو آج میں نے پروپر سیری ٹوپ تاری آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اچھا یہاں پہ میری سیسٹر نے گول گپی اور دعی بلے ہم لوگوں نے منگائے تھے مجھے دو تین دفعہ یاد ہی نہیں رہا میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے چکر میں میں نے مطلب یہ جو پیکٹس ہیں ان کو رام سے اٹھا گیا ایسا ہی بلکل یوں نو فریلی تو میں نے رکھ دیئے وہ ایک دم ٹوٹ گئے میں نے کہا بھائی میری بھیجتی نہ ہو جائے اس سے پہلے میں نے اسے اوپن کر کے دیکھا تو ایک ہی گول گپا اس میں مطلب ٹوٹا ہوا تھا میں نے کہا چلو خیر ہو گئی بچت ہو گئی یہاں میں بنانے لگی تھی کلپ سینڈویچ جو کہ آپ کو میں پچھلے ویلوگ میں پچھلے نہیں دو تین پہلے والے ویلوگ میں شیئر کر چکی ہوں اور آپ لوگوں نے بہت مطلب اس پہ ویوز بھی صحیح آئے ہیں آپ لوگوں نے لائکس بھی کی ہے اس پہ thank you so much for that تو بس یہاں پہ میں کلپ سینڈویچ بنا رہی تھی کیونکہ اب ہمارا منیو ریپیٹ ہو رہا ہے بیچ میں کوئی بھی دل کرتا ہے چیز کا تو ہم وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ منیو سیٹ ہے تو وہ ہی بنے گا بس یہ ہوتا ہے منیو سی حسانی رہ جاتی ہے کہ یہ بنانا ہے آج تو اس وجہ سے اور آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ strawberry کا ایک tart share کروں گی انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ لوگ وہ بھی try کیجئے گا اید پہ بھی آپ وہ بنا سکتے ہیں جس طرح کچھ لوگ کھیر نہیں پسند کرتے ہیں سموئیاں نہیں پسند کرتے تو اس لیے وہ بنا سکتے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں اور رمضان میں بھی اگر آپ نے کوئی dinner arrange کی ہے تو آپ اس کے ساتھ guest کے سامنے رکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو اس کی recipe further share کر دوں گی ٹھیک ہے تو اس لیے kindly ویڈیو جو بھی آتی ہے نا vlog اس پہ پیار دکھایا کریں بہت زیادہ اس کو like کی کر دیا کریں چلے comment تو کچھ لوگ نہیں like کرتے comment کرنا بھٹا آپ کے comment کی value ہے obviously مجھے جاننے کو ملتا ہے کہ مجھے کس چیز کو improvement کرنی ہے آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو لگ رہی ہیں کیونکہ ہر انسان کا وین الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے میری طرف سے میں 100% دے رہی ہوں جتنے بھی audience ہیں 100 plus 200 plus وہ ہر کسی کا الگ الگ وین ہے تو kindly comment کر کے بھی بتایا کریں اپنے وین شیئر کیا کریں اور like کیا کریں ویڈیو کو kindly اور share بھی کیا کریں جو بھی آپ کے circles ہیں ان میں ٹھیک ہے بس اس طرح بس آج کی ساری کا ساری دکھا دی ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ افتاری کی میں تیاری کر رہی ہوں تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ سی باتیں بھی ہو جائیں گی اور recipe تو میں already share کر چکے اگر آپ لوگ کہیں گے دوبارہ تو دوبارہ بھی کر دوں گی no issue but وہ کی ہوئی ہے میں نے vlog میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی new آیا ہے channel پہ اور اسے نہیں پتا ہے میں نے اس کی recipe کیسے بتائیے آپ لوگوں کہ اچھا یہاں میرا پورا مطلب dish وغیرہ میں نے set کر دیتی سینڈوچ بالکل ready ہو گئے تھے اور عید بالکل قریب آرہی ہے 20 روزے ہو چکے ہیں اور رمضان اتنی جلدی گزر جاتا ہے بس آنے کی دیر ہوتی ہے بس پھر back to back روزے گزر جاتے ہیں اور وہ آئیڈیا بھی نہیں ہوتا ہم لوگوں کو یہاں پھر دیدائی بلے ہم لوگوں نے پھر باہر سے منگائے ہوئے تھے میں نے آپ کو last time بھی بتایا تھا کہ most of the time ایسا ہوتا ہے کبھی ہم باہر سے منگا لیتے ہیں کبھی ہم گھر میں بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے depend کرتا ہے mood پہ اکثر سمو سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم گھر میں fry کر لیتے ہیں some time یہ ہوتا ہے کہ ہم بھار سے منگا لیتے ہیں ٹھیک ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں کوئی recipe نہیں ہے recipe میں زیادہ مطلب بناتی نہیں تھی پہلے vlog میں لیکن بٹی یہ تھا کہ اب رمضان آگیا تھا تو اس کی وجہ سے چلو مجھ یہ تھا content مل گیا اور most of the time یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں تھوڑا زیادہ مہتمام کرتے ہیں دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی recipe شیئر کر دے یا ہر انسان کا اپنا style ہوتا ہے تو الگ taste آتا ہے اس سے dish میں تو یہ تھا ہوتا ہے میرا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں آپ لوگوں کے لیے benefit ہو میری ویڈیو دیکھنا چاہیے یہاں پہ میری sister table لگا رہی تھی اور ہم لوگ پاپڑی جیس طرح میں نے بتایا ہمارے گھر پاپڑی must ہوتی ہے آج ہمارے گھر رفتاری میں تھا club sandwiches دائیبلے اس کے ساتھ پاپڑی اور strawberry milkshake اور یہ ساتھ ہم چٹنی بناتے ہیں green herbs کی ہوتی ہے اور ایک اناردانہ بھی ڈلتا ہے اس میں اور کچھ اور بھی ڈلتا ہے وہ اتنی tasty ہوتی ہے میں نے last روزے گھنڈیری بھی تھی ہمارے آپ کہیں گے پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو افتاری میں گھنڈیری کھاتے ہیں بھر ہمارے گھر والوں کا اپنا لگ you know taste ہے تو بس وہ اس کے حساب سے کھا لیتے ہیں جو اچھا لگتا ہے بس وہی رکھ دیتے ہیں most of the time یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ dinner کرتے ہیں جس طرح میں نے last vlog میں آپ کو بتایا تھا proper افتاری ہم لوگ تھوڑی کم ہی بناتے ہیں مطلب proper dinner کرتے ہیں ہماری family والے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بس table set ہو گئی تھی strawberry milkshake بھی تھا ہمارا وہ بھی ready ہو گیا تھا اس طرح بس table set ہو گئی تھی اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کے روزے 20 گزر چکے ہیں کس کس کے کیسے کیسے گزریں اب تو موسم بھی کافی better ہو گیا بیچ میں دو دن نہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی پھر نہ دیل ہی دو تین دن ایسا ہوتا ہے کہ جب سیری کے ٹائم ہم لوگ اٹھتے ہیں یا اس سے تھوڑے دیر پہلے 11-12 بجے تو نہ بارش ہو رہی ہوتی ہے فول ایک دو گھنٹے بارش ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد موسم بہت تھنڈا ہو جاتا ہے ویسے بھی شام کے ٹائم رات کے ٹائم موسم تھنڈا ہوتا ہے پھر اور اچھا ہو جاتا ہے اچھا یہاں پڑنا ہمارے گھر آئے ہیں چوزے ٹھیک ہے وہ اس لئے آئے ہیں کیونکہ جو میرا چھوٹا کزن ہے آپ نے کسی ولاغ میں ضرور دیکھو گا اسے تو وہ جب نیبرز میں ہمارے لیے بچوں نے بچوں کو پتہ ہے آپ کا زید کرنے لگ جاتے ہیں کسی کے پاس چیز دیکھیں تو انہیں بھی چاہیے ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے کہا وہ روتا تھا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہارے چوزے مانگا دیتے ہیں تو ہمارے گھر یہ پنجرہ بنا ہوا تھا وہ بھی کہلو آپ اس سے نکل رہے تھے تو ہم نے اسے باکس میں رکھ دیا تھا بچارے دو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک رہ گیا ہے کہ اس کا پارٹنر اسے دھوکہ دے گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اوپر کے آئے نا مطلب ان کو دانا وغیرہ ڈالنے کے لیے تو نا یہ باہر نکلے ہوئے تھے مطلب ایسے پھنڈنے کے لیے چھت پر تو نا اوپر چیل آئی چیل ایک چوزے کو لے گئی ٹھیک ہے اور اب اس بیچارے کا پارٹنر اسے دھوکہ دے گیا اور وہ اپنے پارٹنر کے جدائی میں اب یہاں ٹہل رہا ہے بچارہ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا اکیلا تو نہیں رہا جاتا ایون ایک پرسن بھی نہیں رہ سکتا ظاہر سی بات ہے یہ بھی جانور ہے بے زبان ہے لیکن اکیلا تو نہیں رہ سکتا یہ بھی اچھا یہاں میں نے کھول دیا تھا بھی اس نے میری جو دوڑے لگوائیں ہیں مجھے اس سے پکڑا بھی نہیں جا رہا تھا مطلب یہ تھوڑے سوفٹ سوفٹ سے ہوتے ہیں اس وجہ سے بس بیچارے کی یہ تھوڑی سی سی سیڈ سٹوری تھی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں پھر رات کے ٹائم ہم لوگوں نے کلفی منگائی تھی کیونکہ جس طرح آپ رات کے ٹائم تھنڈ ہو جاتی ہے بیسے تھنڈ میں اس موسم میں زیادہ مزاتا ہے کلفیاں کھانے کا ہے شدید گرمی ہو تب بس ہم لوگوں نے کلفیاں وغیرہ کھائی تھی ہمارے وہاں کئی ہوتا ہے کلفی والا تو بس اپنے کزن کو بھیج کے ہم منگا لیتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور کلفی ایک ایسی چیز ہے یوں نو ایک ٹرائیڈیشنل ہی کلفی ہے پاکستان میں ٹرائیڈیشنل ہی سویٹ ڈیزرٹ کہہ لیں آپی سے وہ ہے پھر یہاں پہ گجرہ ڈیلی کوئی نہ کوئی سٹوڈنٹ دے دیتے ہیں اتنے اتنے گجرے فلورز بچوں کو پتہ نہیں کیا شوک ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں کیونکہ مجھے پھول اچھے لگتے ہیں بٹ جب وہ مرجہ جاتے ہیں انہوں نے پھیکنا پڑتا ہے پھر مجھے دوک ہوتا ہے بٹ یہ عجیب چیز ہے بٹ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں فلورز مطلب لینے ہی نہیں چاہیے وہ ضائع ہو جاتے ہیں فضول میں تو جب وہ فریش ہوتے ہیں بٹ بھی اچھے لگتے ہیں اس کے بعد رات کو ہم لوگوں نے سہری وغیرہ کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ میں نا ہم بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کر لیتے ہیں آج اتنے ٹائم بعد میں آپ کے ساتھ کوئی روٹین کی تھوڑی سی چیز شیئر کر رہی ہوں تو پھر یہاں پہ میں بیٹ شیٹ چینج کرنے لگتے ہیں اگر آج کا ولوگ میں یہی آنڈ کرتی ہوں کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کیا کریں اللہ حافظ see you in the next vlog